جی بات ہو رہی تھی جناب کہ ہے کوئی ہنگامہ تیری ترپت خاموش میں پل رہی ہے ایک قوم تازہ ایسا غوش میں کہ تیری خاموش قبر سے اب کوئی ہنگامہ اٹھنے کو ہے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھ تک یہ سلسلہ کار رکنے کا نہیں ہے ایک نئی قوم جو ہے وہ سفر کا آغاز کرے گی اور تجھے رہنما بنائے گی مزید کہتے ہیں تازہ انجم کا فضائے آسماء میں ہے ظہور دیدائے انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور کہ ایک نئے زمانے کا آغاز ہونے والا ہے جو زمانے کے آقا بنے ہوئے ہیں ان کا جو بخت کا سورج ہے وہ غروب ہونے والا ہے نعنی وہ مزید بات کر رہے تھے کہ جو برطانیہ ہے وہ یہاں سے جانے والا ہے اور اوپر زوال آنے والا ہے جو برے صغیر مشرق مستع کے لوگ ہیں وہ زمانے کی قیادت کرنے والے ہیں کہ جو وہ اپنے نگاہ بصیرت سے دیکھ رہے تھے تازہ انجم کا نجم کی جمع ہے کہ نئے ستاروں کا جو ہے وہ آسمان میں ظہور ہونے والا ہے یہ وہ ستارے ہوں گے کہ انسان کی آنگ میں جن کو پہلے نہیں دیکھا ہوگا جن کی تابانی میں انداز کوہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے کہ جن کی چمک دھمک میں تیرا وہ پرانا انداز بھی ہے کہ جو اس اصحابِ گرام میں رسول اللہ نے پیدا کیا تھا ان غازیوں میں اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے اور تیرے مقدر کا جو ستارہ ہے اس کا عقص بھی ان میں نمائع ہوگا تو بیٹا یہ دو نظمیں تھی ان میں نے گوترو کیا اس کے علاوہ جو دو مضامین ہیں ان کو بھی ضرور دیکھئے اور سب سے بڑھ کر جو گرامر ہے بیٹا گرامر کے حصے کو بالکل نظر انداز نہ کیجئے گا اچھے سے یاد کیجئے گا حروف ہیں جتنے بھی حروفِ علت ہیں حروفِ جاری ہیں حروفِ اضافت ہیں یہ یاد کیجئے اور افعال بھی ضرور دیکھیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو الفاظ کی عملہ کی صحت کا خیال لکھنا ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت الفاظ آئیں اس کے بعد ہی کوئی بات ہو سکتی ہے اگر کوئی لفظ آپ بہت خوبصورت لکھتے ہیں لیکن اس کی عملہ غلط ہے تو بنیادی غلطی پہلا سٹیپ ہی آپ نے غلط لیا ہے ٹھیک ہے جی تو بیسٹ آف لگ ضرور محنت کریں پڑھ کر جو ہے ویپر تیار کیا کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ٹاپک دیا گیا ہے آپ نے اس کے جناح کے مشک جو ہے وہ تیار کر لیے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیپر تیار ہو گیا ہے نہیں تیاری کا تسلیقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کا مطالعہ کریں جو اصل ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے نا جی اوکے جی اللہ حافظ